بتاؤ حرامی کے بچے مار جالو گے بتاؤ بتاؤ حرام زادے ان لوگ کے پٹھے کیوں گھسیٹ رہے ہو بیچار انسان کو بھائی جو اس نے میرا نقصان کیا ہے نا میں آپ کو بتاؤں تو تم مجھے کہے ہوگے اس کو پکی سڑک پر گھسیٹو بتاؤ ہزارہ مجھے میں آپ کو بتاتا ہوں خرید ختم ہونے والے ایک ایک ہو کا راج جاؤ خرید لے کر جاؤ تو میں اپنے بریانے سے پیٹ بھر کر کھاؤں گا یہ لو بچہ آجو بھائی آجو یہ لو چاولوں کی تھیلی ایک اے آدمی دو ہیں مولوی صاحب آپ کے نہیں ہیں آپ کے نصیب میں نہیں لکھے گئے تھے چاول نہیں بچے نہیں اب میں جا رہا ہوں میری خرید تو بچی نہیں آج میں یاسن کو چونہ لگاتا ہوں چاولوں کو میں در چھپا دیتا ہوں ٹیو ایل پر جا کر ہاتھ بھی دھوتا ہوں پانی بھی پی لوں گا پھر میں ان چاولوں کو کھاؤں گا مولوی آئی تو تمہاری موج ہے جو چیز مولوی کے نصیب میں نہیں ہوتی مولوی خود اپنا نصیب بنا لیتا ہے چاول بھڑنے والے نے تو کہا تھا کہ مولوی صاحب آپ کے نصیب میں نہیں ہے چاول تو مزے کہیں مولوی صاحب چاول میرے سارے کھا گئے ہو چاول بھڑنے والے نے کہا تھا مولوی سے باپ کے نصیب میں چاول ہے نہیں نصیب میں تو تمہارے نہیں تھے تمہارے نصیب میں کوئی اور چیز بھی ہے اور دو اتنی سزا تو دے دی بھائی آپ کی سزا بھی تا ختم نہیں ہوئی بھائی میرے ساتھ تو ایسا ہوا ماں اسے ادھر کسیڑتا ہوں تمہیں ادھر کسیتا بلائی ایو ری ماں ایو ری ماں